السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عمر اطرم میں محمد عابد خان بیتول مدبردے سے میرا سوال یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا اپنی زبان میں دعا کرنا شیخ علماء نے بہت کسیر تعداد میں جو ہے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض کا قول کچھ ہے بعض کا قول کچھ ہے تو شیخ اس میں راجع بات کیا ہے صحیح بات جو دلیل کے زیادہ قریب ہے وہ بات کیا ہے شیخ اس پر رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے عابد بھائی ہیں مدبردے سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے وغیرہ کی حالت میں جہاں دعا کا موقع ہے ان مواقع پر اگر کوئی اپنی زبان میں دعا کرے تو کیا حکم ہے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے الگ الگ علماء الگ الگ طریقی باتیں رکھتے ہیں تو اس میں راجے کیا ہے تو دیکھیں میرے بھائی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ راجے مرجو کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہر عالم کے اپنے حساب سے ہوتا ہے یہ ایک آدمی جو کسی چیز کو راجے سمجھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی وہی راجے سمجھیں تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے راجے نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی عالم کے نظر میں راجے ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کے نظر میں راجے ہوگا لیکن راجے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو راجے کہیں ہم یا کوئی بھی شخص اگر یہ کہے بھی دے یہ چیز راجے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی سارے علماء کی بات ہے تو یہ پہلے آپ سمجھ لیں جو آپ راجے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو راجے ہم اپنی ترجیح بتا سکتے اپنے حساب سے بتا سکتے کوئی بھی عالم اپنے حساب سے بتا سکتا ہے لیکن راجے کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ سارے علماء اس کی ترجیح پر متفق ہوں اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اللہ نے اپنی زبان میں دعا کر سکتے کی نہیں تو اختلاف تو آپ نے نکل ہی کر دیا ہے اور خود ہمارے پاس اس طرح کے سوالات اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور پہلے ہم نے آپ کے سامنے واضح بھی کر دیا ہے اور ہمارا جو اس اسلحے میں موقف ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے لئے بہتر یہ ہے کہ جو عربی زبان کی دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ان کو یاد کر لے ان کو پڑھیں آدمی کو جو بھی چاہیے جو بھی اس کا مطلوبہ مقصد ہے تو اس کے لئے وہ سب سے پہلے تلاش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کوئی دعا منقول ہے کی نہیں کوئی الفاظ منقول ہے کی نہیں اگر ہے اس کو یاد کر لے اس کا نماز میں پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دعا پڑھنا چاہتا ہے تو بعض روایتوں میں اس کی گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تشہد وگرہ میں جب آخر میں بیٹھے تو جو چاہے دعا کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اب ان الفاظ کا بعض علماء یہ مطلب بتاتے ہیں کہ جو چاہے دعا کریں مطلب اس موقع پر جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے جو چاہے چن کے دعا کریں یعنی جو دعائیں معصورہ ہیں ثابت ہیں ان میں سے کچھ انتخاب کر کے پڑھیں جبکہ دوسرے علماء کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے بھی دعائیں کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے من کے موافق اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکتا ہے اور یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس حدیث کو عام رکھا جائے البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی دعا ملیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو یاد کریں لیکن اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے والا کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے جائز خواہش ہے اور اس کے تعلق سے کوئی معصورہ دعا اس کے سامنے نہیں ہے اور نماز میں وہ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو میرے خاصے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ نماز میں مانگ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب صاحب اکرام کو اس کے اجازت دی ہے تو ان کی زبان عربی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں اپنے من کی بات رکھیں گے لیکن ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے یا سارے لوگ ہمارے یہاں عربی نہیں جانتے اس لئے وہ اپنے من کی بات یا اپنے دل کی بات عربی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں جانتا ہے بلکہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس حصے میں بہت زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ دعا معصورہ ہی کا الزام کر رہے ہیں اچھی بات ہے ان کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی اپنے من کی بات اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے اپنی زبان میں ہم اسے منع نہیں کرتے کیونکہ حدیث میں یہ بات عام ہے اس کو شامل ہے بہت ہی واضح اور کلیر ایسی نص نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اپنی زبان میں یعنی غیر عربی میں دعا نہیں کر سکتا جب حدیث میں کہ جو چاہے دعا کر سکتے جن کی عربی زبانوں عربی میں کہیں گے اور جن کے زبان عربی میں نہیں ہے ظاہر سے بات ہے کہ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں گے اور جن کی زبان عربی ہے وہ اپنی طرف سے کرنے کا مطلب کہ وہ اپنے پسند سے اپنی مرضی سے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ حق ہے ہم کیوں چھین سکتے ہیں ان سے جن کے زبان عربی نہیں ہے یعنی ان کے دلوں کے ارادوں پر ہم پہرہ کیوں بٹھا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں جائز کوئی خواہش ہے تو اپنے الفاظ میں اللہ کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں ان کو منا کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نظر میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی آپ نے علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے آپ ان سے بات کریں سب کی بات سنیں جو بات مناسب لگے آپ کو سب سے مضبوط لگے آپ اس پر عمل کریں امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں